پروگرام نیوز ووچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صدر آصف علی زرداری لاہور کے دورے پر ہیں وہ اس وقت لاہور میں موجود ہیں یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اب سے کچھ روز پہلے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف جب کراچی گئے تھے تو ان کا سید قائم علی شاہ نے استقبال کیا تھا انہوں نے بولٹن مارکٹ کا دورہ کیا تھا پیپلز پارٹی کے بہت سے اہم رہنما ان کے ساتھ تھے سید قائم علی شاہ ان کے ساتھ تھے اور انہیں زہرانہ بھی دیا گیا تھا آج صدر آصف علی زرداری جو کہ پیپلز پارٹی کے کوچے پرسن بھی ہیں وہ لاہور میں موجود ہیں یہ اب مسلم لیگ نون کے رویے پر ہے کہ وہ ان کے صوبے میں موجود ہیں پنجاب جہاں پر میاں شاہباز شریف وزیر اعلیٰ ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے کہ وہ اپنی اخلاقی ذمہ داریاں کس طرح سے نبھاتے ہیں ایک طرف صدر آصف علی زرداری لاہور میں اپنی مصروفیات دے رہے ہیں تو دوسری طرف آج اسلام آباد میں بھی ایک اہم پیشرفت ہوئی ہے آئینی اصلاحاتی کمیٹی نے مسلح فواج کے سربراہوں کے تقرر کا اختیار صدر سے وزیر اعظم کو منتقل کرنے پر اتفاق کر لیا ہے کمیٹی کا اجلاس میاں رضا ربانی کی زیر صدارت ہوا اجلاس میں مسلح فواج کے سربراہوں کے تقرر سے متعلق آرٹیکل دو سو تین تالیس کا جائزہ لیا گیا اور اس آرٹیکل میں ترمیم کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا آج کیا کاروائی ہوئی اس بارے میں ہم جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے اسلام آباد میں علی اکبر سے جی علی اکبر بتائیے کہ آج ایک اہم پیشرفت ہوئی ہے اس کمیٹی کے اجلاس میں کیا کچھ تیپ آیا ہے اس میں اجلاس میں رضا ربانی کی صدارت میں ہوا اور آج کمیٹی نے جو فواجی سربراہان ہے ان سے متعلق جو آرٹیکل ہے دو سو تریالیس اس کا جائزہ کمیٹی نے لیا اس آرٹیکل پر جتنی بھی تمام بڑی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ترامیم پیش کیا اور ترمیم اس پر مسلم لیگ نون پاکستان پیپرس پارٹی جمعیت العلماء اسلام عوام نیشنل پارٹی کی ترمیم تھی اور اسی ترمیم کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا اس ترمیم میں بنیادی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ دو سو تریالیس میں جو ترمیم آئی ہے کہ جو سربراہان ہے مسلم افواج کے تو ان کی تقرری اب وزیراعظم کریں گے اور اس ترمیم میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پہلے صدر کرتا تھا اس میں مشاورت کا لفظ تھا اب اس مشاورت کو تبدیل کر دیا گیا ہے اس ترمیم میں اور یہ ہے کہ وزیراعظم صدر کو ایڈوائز دیں گے اور اس کے بعد تقرریہ ہو سکے گی تو یہ ایڈوائز کا لفظ جو ہے ترمیم کیا گیا ہے مشاورت کی وجہے اب وزیراعظم صدر کو ایڈوائز دیں گے اس حوالے سے اس ترمیم میں یہ بھی ہے کہ نہ صرف جو بسلح افواج کے سربراہان ہیں ان کی تقرری بلکہ ان کی تنہائے اور مرات کا جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے کہ اس حوالے سے بھی وزیراعظم ایڈوائز دے سکیں گے اس پر کافی وحث کے بعد کئی اجلاسوں کے بعد فیصلہ ہو گیا اور اب یہ جو اختیار ہے وزیراعظم کو منتقل کر دیا گیا ہے ہمارے ذرائع نے ہمیں کہا کہ اب اس ترمیم کے بعد یہ جو آرٹیکل دو سو تریالیس ہے یہ نائنٹین نائنٹی نائن والی پوزیشن پر چلا گیا ہے جاوید اس کے علاوہ علی اکبر آج سلامتی کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا ہے جی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج ہوا ہے اور اس کمیٹی سلامتی کی جو کمیٹی ہے آٹھ سے پارشات مرتب کی ہے اور ان سے پارشات میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے متعلق جو پالیسی ہے اس پر نظرستانی کرے پاکستان کے اندر ڈرون حملے بند کیا جائے اور یہاں پر جو پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیا ہے ان کی جو سرگرمیاں ہیں ان کو شفاف کیا جائے اور اس کو پاکستانی قوانین کے کاربند بنایا جائے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جو افغانستان کے اندر بھارت کا بڑھتا ہوا اثر رسول ہے موجود گئے ہیں اس سے پاکستان کو بڑا خطرہ ہے اور کمیٹی نے یہ بھی سفارش دی ہے کہ بالحصوص حطے میں استخکام کے لیے امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بھی بہارت جیسا سیول ایٹمی معاہدہ کرے اور افغانستان کے بارے میں سفارش دی گئی ہے کہ حطے میں استخکام کے لیے افغانستان میں عمل ضروری ہے اور پاکستان جو ہے اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے جی بہت بہت شکریہ علی اکبر آپ کا اور دنیا نیوز کے نمائندے علی اکبر ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ آج آئینی اصلاحاتی کمیٹی اور اس کے ساتھ ساتھ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے آج کی جو اہم پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ آئینی اصلاحاتی کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل دو سو تین تالیس ہے اس میں جو کہ فوجی سربراہوں کے تقرر کا اختیار ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ صدر سے لے کر وزیراعظم کو دے دیا جائے آج کی اس اہم پیش رفت پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر پاکستان عدلیہ کا ایک معتبر نام جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد نے بہت بہت شکریہ وجیہ الدین احمد صاحب کمیٹی کا فیصلہ آ گیا ہے آپ کی نظر میں یہ کتنی اہم پیش رفت ہے اور اب آگے جا کے طریقہ کار کیا ہوگا وجیہ الدین احمد صاحب آج آپ نے دیکھا کہ کمیٹی کا فیصلہ آ گیا ہے آئینی صلاحاتی کمیٹی کا فیصلہ آ گیا ہے اور یہ ایک اہم پیش رفت ہے آپ کی نظر میں کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور آگے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک کہ یہ بلیک این وائٹ میں ہم دیکھ نہ لیں جب تک کوئی حتمی رائے تو قائم نہیں ہو سکتی ہے لیکن بہرحال جو باتیں ہیں جیسے پرائم منسٹر کی جو وہی پاورز جو کہ انیس سو تہتر کے آئین میں افتدائی طور پر ہوا کرتی تھی اس کی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور صدر کی پاورز کے کم کرنے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں تو بھائی انراج تو یہ بات ٹھیک ہے لیکن اب اس میں مدیر تیٹیلز کیا ہیں وہ تو ایگزیمن کرنے کے بعد ہی کوئی بات ہو سکتی ہے جیسے صاحب یہ آج جو آئینی اصلاحاتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں یہ ایک متفقہ جو ترمیم ہے وہ منظور کی گئی ہے کہ یہ جو آرٹیکل دو سو تین تالیس ہے جس میں جو فوجی سربراہوں کا جو اختیار ہے وہ صدر سے وزیراعظم کو منتقل کیا جائے جو کمیٹی میں جتنی جماعتیں تھیں انہوں نے اس پر اتفاق کیا ہے اب اگر آئینی کمیٹی اس کو منظور کرتی ہے جو اصلاحاتی کمیٹی ہے اس کے بعد اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کتنے مراحل سے اس کو گزرنا پڑے گا لیکن ہمارے پاس تو اس طرح جی خبریں ایک کے بعد دوسری خبر آ رہی ہے اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پہلے اختیارات کی بات ہو رہی تھی اور اب یہ سامنے آیا ہے کہ جہاں تک کہ فورسز کے چیز کا تعلق ہے تو وہ پاور بھی پرائی منسٹر کو دی جاری تھی میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے لیکن بہرحال جس طریقے سے ہمارے ہاں ٹرائی کا کی حکومت ہوتی رہی ہے جس میں پریزیڈنٹ اور پرائی منسٹر اور آرمی چیف سینڈوں گوا کرتے تھے تو اگر تو پرائی منسٹر کو وہ پاور ٹرانسپر ہو جائے تو ذرا سا یہ ہے کہ صدر اگر تو وہاں کچھ مینیج کیا کرتے تھے تو اس میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے جی بہت بہت شکریہ جسٹس ریٹائر وجیہ الدین احمد صاحب اور وجیہ الدین احمد کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ ایک اچھی خبر ہے وقت وہ چاہتا ہے گریک کا اور گریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا